بی جے پی میں سب شریف ہیں بی جے پی میں سب شریف ہیں تو آپ کا بی جے پی کے ساتھ کمپیٹیشن ہے تو آپ کہہ دیجئے وہ کتنے گینگسٹر رائٹ والے دیں گے اور آپ کتنے گینگسٹر رائٹ میں آپ سے سمپل بات پوچھ رہا ہوں کہ جو نام آپ نے لیے وہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا بھئی ہم نیالے پر بھروسہ تو کریں گے کہ نیالے کیا کرتا ہے نیالے کیا فیصلہ لیتا ہے یہاں بہت سارے ایسے مقدمے جھوٹے لگتے ہیں اب لکھنو شہر میں اکور گنج ہے اکور نگر آپ سوچئے وہاں چالیس سال سے پچاس سال سے لوگ رہ رہے ہیں انہیں ڈرائے جا رہے ہیں انہیں جھوٹے مقدمے لگایا جا رہے ہیں اور ان کے بلدوجر چل گیا بتائیے جو لوگ دادہ پردادہ سے رہ رہے تھے گھر بنا کر کے آپ نالے پر ریور فرنٹ بنا رہے ہیں ان گریبوں کا گھر توڑ رہے ہیں بلدوجر سے آپ مجھ پر اور جہن چودی جی پر ایک کیس ہوا نویڈا میں آپ سوچیں گے کس نے چارشیٹ لگائی ہمیں سرکار کی نیت دیکھئے آپ جہن چودی جی پر جب چارشیٹ لگوانی تھی تو انہوں نے ایک جات عدیکاری ڈھونڈ سے اس سے چارشیٹ لگوا دی ہم پہ چارشیٹ لگوانی تھی تو یادہ عدیکاری ڈھونڈ کر کے چارشیٹ لگوا دی یہ ہے سرکار کا کام کرنے کا طریقہ تو پی ڈی اے کا خیال رکھا جا رہا ہے پی ڈی اے پریوار بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر اس سے تو آپ کو کوئی objection نہیں ہونا چاہیے نہیں نہیں میں دوسری بات کروں آپ سمجھ نہیں پائے میں سمجھ پائیں ہوں لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ یادہ عدیکاری اگر اتنا سشکت ہے کہ آپ پر چارشیٹ لگا رہا ہے اس عدیکاری پر کتنا دواب ہوگا سوال یہ ہے کہ دیکھیں یادہ عدیکاری ڈھونڈا اس سے ہم پر چارشیٹ لگوائی ایک جاٹ عدیکاری ڈھونڈا اس پر جہن چودری کی چارشیٹ لگوائی لیکن جہن چودری اب آپ مقدمہ ختم کروا لیں بھئی اب سرکار میں چلے گے تو مقدمہ ختم کروا لیں جب ان کا ختم ہوں گا تو ہمارا بھی ختم ہو جائے گا ایک ہی تو ایف آئر میں دونوں کے نام ہیں اچھا کہ اس لئے آپ نے تو نہیں بھیجا وہاں نہیں نہیں میں نے نہیں بھیجا کیونکہ آپ نے تو ہمیں پڑہ لکھا کہا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا میں چونسی تھوڑی ہوں کہ کہیں بھی چلا جاؤں گا بے آپ چونسی کہہ سکتے ہیں لیکن میں نہیں کہہ سکتا تو انہوں نے کیا کہہ تھا انہوں نے کہا تھا ان سے جب یہ سوال کسی نے پوچھا کسی پترکار نے تو انہوں نے کہا چوانی تھوڑی ہوں کہیں چلا جاؤں گا تو جب مجھ سے دوستی دوبارہ ہوگی تو میں پوچھوں گا کیوں چلے گئے تھے تو ابھی دوستی نہیں ہے ابھی دوستی کیا ہے وہ تو سماجادی پارٹی نے انہیں جتایا دوسرے صدر میں پہنچا دیا آپ سوچئے راج سبا کتنے 37 پر بنتے ہیں راج سبا اور جب ان کے بیدھائیگ میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے بعد جانا اور میں نے کہا ہمارا ساتھ دینا ہمیشہ ایک ایک بیدھائیگ نے مجھے آسوسن دیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو کیا دیکھا میں نے ابھی ایک راج سبا ان کو بنایا جن پر نو بیدھائیگ تھے 37 پر ایک راج سبا بنتا ہے اور وہی نو اگر آج ہمارے پاس ہوتے تو آج سماجادی پارٹی کا راج سبا سانسد ہوتا ہے آلو گرنجن چنام نہیں ہارتے آپ سوچئے کس کو جتا رہے ہیں آپ سب آپ کے ساتھ دھوکہ کیوں کر رہے ہیں بی جے پی کو سب اچھی لوگ چاہیے ایک بیلڈر تھا بڑی مشکل سے ہمارے ساتھ آیا اس شہر کا بیلڈر بی جے پی کے بعد تو بڑے بڑے سیٹھ لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو سوبرین کورڈ نے بتا دیا کہ الیکٹرال بونڈ سب سے زیادہ کس کے بعد ہیں بڑی مشکل سے ہمیں ایک سیٹھ ملے اس کو بھی چھین لیا ہے انہوں نے کیا لالس دیا مجھے نہیں پتا ایک سیٹھ تھا وہ بھی چھین لیا بی جے پی کے لوگوں نے ایک جانکاری دیتا تھا بی جے پی اس کو چھین لیا پوڑا پال کیوں چلی گئی پوڑا پال جو پیلتا ہے پوڑا اچھی لگی ہوگی میں اب خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ پوڑا پال کیوں چلیں گی آپ ادھیاکش ہیں پارٹی کے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کون کیوں کہاں چلا گیا آپ اتنے بھولے ہیں میں تو آپ کی بات پر بھروسہ کر سکتا ہوں جب مجھ سے وہ ملی تھی لازٹ ٹائم تو انہوں نے کہا آپ کا ساتھ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے تو میں اسی بھروسے پہ تھا لیکن اب بی جے پی پہ کیا دوائی ہے کیا پرشاد ہے کیا طریقہ ہے کہ لوگ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں ارے ہمارے تو چلو چھوڑ کے گئے ہیں ایک مکہ بندری ہم سے زیادہ دکھی ہیں وہ ایف آئی لکھا رہا ہے سوچئے کہاں لوگتن تو پہنچا دیا اسی لئے میں نے کہا کبھی سمودر منتھن ہوا تھا یہ سمیدھان منتھن ہونے جا رہا ہے ایک طرف سمیدھان رچھک لوگ ہوں گے اور ایک طرف سمیدھان بچھک لوگ ہوں گے یہ جنتہ کو تیہ کرنا ہے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے سمیدھان منتھن کانگریس پارٹی کے ساتھ آپ کریں گے جنہوں نے سمیدھان کا کتلے عام کیا تھا اب یہ کیا بات ہوئی یہ تو بات کیا ہوئی کیوں ایمرجنسی کس نے لگائی تھی اجا اور بی جے پی نے کیا کیا ہے ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور بی جے پی نے کیا کیا نہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ جو کہنا کہہ رہے ہیں نیشنل ٹی وی پر ہے بی جے پی کیول ہندو مسلمان کا چھکڑا کراتی ہے نفرت کراتی ہے نفرت کی رادنی بی جے پی کرتی ہے ہندو مسلمانوں میں چھکڑا ہو رہا ہے آرہ شڑ ختم ہو جائے سمیدھان کے دھجیاں ہو جائیں بابا صاحب کا سمیدھان نہیں چلے گا ان کا اپنا سمیدھان چلے گا تو سلیم شہروانی آپ کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے وہ تو بی جے پی کے نہیں ہے وہ تو ہندو بھی نہیں ہے مسلمان ہیں تو کیا ہوا تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور آپ کے اوپر آروپ یہ ہے کہ راج سبح کے لیے یا لوگ سبح کے لیے آپ نے ایک بھی مسلم کانڈیڈیٹ نہیں دیا اب یہ کیسا انیائی ہے ایم وائی فورمولا کا کیا ہوا دیکھئے آپ ایم وائی تھا ہمارا مہلائے اور یوت اچھا آپ جب آپ جب پولٹیکس میں آئے نا اکھیلیش جی اس سے بہت پہلے سے میں پترکاریتا میں آگئی تھی اور پولٹیکس کور کر رہی تھی تو کم سے کم یہ والا گلاب جامون یہاں مت پھے کیے آپ کو بھی پی ڈی اے کے پکش میں ہونا چاہیے نہیں میں بالکل پکش میں ہوں بس میں بس میں یہ جو نئی نولیج آپ دے رہے ہیں اس کے پکش میں نہیں ہوں گلتی کو گلتی کہتی ہوں نہیں